ایک صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی توہینر سالج ہے وہ کربلا میں ہوئی جس گلے کو نبی چوما کرتے تھے اس گلے کو کار دیا گیا اور آج یہ جو فرزندہ نے توہید نکلے ہوئے ہیں اعتجاج کے لیے یہ ایک یزید کے خلاف نہیں ہے قیامت تک کے لیے آنے والے ہر یزید کے خلاف یہ اعتجاج ہے اور ہمیں جو درست میر رہے ہیں ہم صبر کا مزارعہ کر رہے ہیں اور ایک پیسفل اعتجاج جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ حسین کل بھی زندہ بات تھا حسین آج بھی زندہ بات ہے یزیدیت کل بھی مردہ بات ہی ہے اور آج بھی مردہ بات ہے قیامت تک مردہ بات رہے گی اسلام علیکم ناظرین کے پیٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں چاند امجد حاشمی ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ناظرین آج بقائے اسلام کا دن ہے بقائے لا الہ کا دن ہے آج کے دن نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر کو کٹا لیا لیکن نانا کے دین کو بچا لیا ایک صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی توہین رسالج ہے وہ کربلا میں ہوئی جس گلے کو نبی چمہ کرتے تھے اس گلے کو کٹ دیا گیا ناظرین جس گھرانے کی جس خاندان کی محبت کو ایمان کا لازمی جزو قرار دیا گیا تھا اس خاندان کو پورے خاندان کو کربلا میں زبا کر دیا گیا اور جو خاندان زبا ہوا آج بھی کروڑوں ان کے نام لے وان جو ہے گلی گلی کچھے کچھے میں حسینیت کا پیغام دے رہے ہیں اور یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ حسین زنداباد اور جن لوگوں نے زبا کیا آج ان پر لانتیں برس رہی ہیں اور ان پر لوگ لانت کر رہے ہیں اور مرداباد کے نعرے لگا رہے ہیں خیر آج جو ہے وہ یوم آشورہ کے حوالے سے کوٹ پنی داس مرکزی امام بارگاہ کسر علی ازگر سے جو ہے وہ ہر سال کی طرح جلوس برامد ہو چکا ہے آئیے شرکہ سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھیں اس جلوس کے بارے میں اور یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آج کے حوالے سے وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بارے میں آپ کے کیا حصصات ہیں اور اس حوالے سے آپ امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا دن امت مسلمہ کے لیے بہت اہم دین ہے یہ وہ دین ہے کہ جس دن دین کو نئی زندگی ملی نئی صحت ملی اور یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیشہ حق کی خاطر ڈٹ جاؤ اور حق لو حق کی خاطر جان بھی دینی پڑے تو دے دو لیکن ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور ہمیشہ حق پہ چلو اور ہمیں صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ ظلم برداشت کرو صبر کرو لیکن حق پہ ڈٹے رہو یہ ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے یہ درس انسانیت ہے کہ سرکار نے اپنے پورے کمبہ گربان کر دیا افسوس ان کے مخالفین جو تھے وہ بھی مسلمان تھے تو اللہ پاک ان کے انجام پہ پہنچائے گا انشاءاللہ اور ہمیں جو درس مل رہا ہے ہم صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ایک پیسفل اعتجاج جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا حسین آج بھی زندہ باد ہے یزیدیت کل بھی مردہ باد ہی ہے اور آج بھی مردہ باد ہے قیامت تک مردہ باد رہے گی اللہ کرنم شیع صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے دن کے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ والصلاة واللہ آج دس محرم الحرام ہے اور یہ دن کسی زی شعور آدمی سے ڈکا چھپا نہیں ہے یہ وہ دن ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کی رکابوں پہ کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ آپ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو میں نے کوئی قتل کیا ہے جس کے قساس میں مجھے مارنا چاہتے ہو میں نے کوئی حرام کو حلال قرار دیا حلال کو حرام قرار دیا ہے کیوں مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو تو فوجِ عشقیاء نے اس وقت کہا تھا لِبُغْزِ کَلْ عَبِي تیرے باپ کے بغز میں تجھے مار رہے ہیں پتہ چلا کہ یہ دن صرف شیعوں کا دن نہیں ہے یہ وہ لوگ بدلہ لے رہے تھے بدر والا وہ لوگ بدلہ لے رہے تھے احد والا وہ بدلہ لے رہے تھے خندق والا خیبر والا وہ سارے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جو علی کے ہاتھ ہوں وہ قتل ہوئے تھے فننار ہوئے تھے بدر میں احد میں ان کی اولادیں کہہ رہی تھی کہ ہم بدلہ لے رہے ہیں حسین سے تو پتہ چلا یہ جنگ حسین کی نہیں تھی یہ جنگ تھی رسول کی اور اگر رسول کی یہ جنگ تھی تو پھر یہ اللہ کی جنگ تھی اور آج یہ جو فرزاندہ نے توحید نکلے ہوئے ہیں احتجاج کے لیے یہ ایک یزید کے خلاف نہیں ہے قیامت تک کے لیے آنے والے ہر یزید کے خلاف یہ احتجاج ہے کہ ہمیں کسی صورت بھی یزیدیت وارے میں نہیں ہے اور ہم کبھی بھی یزیدیت کو تسلیم نہیں کریں گے ہم سب مر جائیں ہماری اولادیں ہوں گی مرے بڑے تھے وہ کرتے تھے یہ کام احتجاج کرتے تھے ہم کر رہے ہیں آگے ہماری اولادیں کریں گی پھر ان کی اولادیں کریں گی قیامت تک کے لیے یہ دعا ہے بی بی سلام اللہ علیہ کی دعا ہے اور بی بی نے کہا تھا کہ ایک قوم آئے گی جو میرے میرے بھائی کے بچوں کو اس کے بچے روئیں گے ان کی عورتیں ہماری عورتوں کو روئیں گی جو جوان ہیں وہ ہمارے جوانوں کو روئیں گے جو ان کے بزرگ ہیں وہ ہمارے بزرگوں کو روئیں گے اور ہم رو کے ماتن کر کے صرف لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھئے یہ جنگ حسین کی جنگ نہیں ہے کربلا یہ جنگ ہے بدر کے بدلے میں احد کے بدلے میں بدر اور احد ہوئی تھی اللہ کے حکم سے نبی کے خلاف ان لوگوں نے لڑی تھی اب وہ بدلہ لینے کے لیے اگر آ گئے ہیں تو پھر یہ اللہ کے خلاف لڑ رہے ہیں اللہ کے رسول کے خلاف لڑ رہے ہیں تو تمام جتنے بھی مقاتب فکر کے لوگ ہیں یہاں پہ سنی ہیں وہاں بھی ہیں جو بندی سارے ادھر پھر رہے ہیں اور یہ میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ حسین سب کا ہے آج پتہ چل گیا کہ حسین کسی ایک کا نہیں ہے حسین سب کا ہے اور انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں حسین ایسے ہی رہے گا ناظرین حسینیت جو ہے وہ ظلم کے آگے ڈٹ جانے کا نام ہے سبر اور استقامت کا نام ہے اور حق کی علمبرداری کا نام ہے ان اشار کے ساتھ کے افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ